اوم نما جے بھلو پرم پوچھ آچار گروہ سری ویدیا ساگر جی مہراج کی پرم پوچھ گروہ سری پرمان ساگر جی مہراج کی آج کی گھٹا جیسے ہی کانوں میں آئے ایک پل کے لیے ایک دم استبدر آگیا مکشد سور نہیں نکلے گھٹنا سوکر جیسی ایسا لگا کہ گردیو کا ہاتھ اب ہم سے ہٹ گیا ہے لیکن تھوڑے ہی دیر بعد اگلے ہی پل جیسے میں نے آنکھیں بند کی اور پھر کھولا تو مجھے لگا میرے گردیو ابھی بھی میرے ساتھ ہے وہ ہمیں چھوڑ کے جانے نہیں سکتا وہ پارسی روپ میں آج ہمارے ساتھ بھلے نہیں ہیں لیکن ان کی چیتنا آج بھی ہم سب کے ساتھ چھوڑی ہے وہ ایک ویکتی نہیں تھے ایک بھی بھوتی تھے وہ دیپ نہیں تھے جھوٹی تھے وہ پرکاش سارے بھومنڈل میں پھیل رہا ہے اور مجھے پورا وشواس ہے یاوچندر دیوان کرو پھیلتا رہے گا انہوں نے اپنے جیون کال میں ہم سب کے لیے جو کچھ دیا ہے وہ کسی ایک پیلی کو نہیں دیا پورے یک کو دیا ہے اور یہ یک صدیو جیونتہ بنا رہے گا آچاری بدیا شاگر میری نجر میں ایک یک تھے جنہوں نے سمنھ سنسکرتی کی اتحاس میں ایک نئے یک کا نرمان کیا ایسے دور میں جب لوگوں کی منیوں سے شدہ اٹھ چلی تھی منی مارگ کا جس طرح سے وستار اور پرورتن انہوں نے کیا وہ شتاب دیو میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا آج گردیو کے اس پیان کال پر کال کی گھڑی میں جب میں عطیت میں جھاک کر دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں کے شامنے پنڈیت کہلہ چند سدھان ساسٹری کی چھوی اُبھرتی ہے اور میرے کانوں میں ان کے وہ بول گونچتے ہیں جسے کبھی انہوں نے آچار گردیو کے پثم درسن کی پتک کیا سورو جین سندیش کے سمپاد کی لیکھ کے روپ میں لکھا تھا ایک نئے نچھتر کا گزائے اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میری تو نموکار منتر سے سدھا بھی اُٹھ چلی تھی میں نمو ارہنتانم اور نمو سدھانم کے اطرقت نموکار منتر کے سیس تین پدوں کا اچارن بھی نہیں کرتا تھا لیکن جب سے میں نے آچائر مہراج کے درسن کیے ہیں مجھے نموکار کے پانچوں پت جیونت دیکھنے لگے میں نے لکھا تھا کہ میں اپنے سبھی متروں سے کہتا ہوں ایک بار آچائر ودیہ ساگر میں اپنے ان سبھی متروں سے کہتا ہوں جن کی منیوں سے سدھا اُٹھ چلی ہے وہ ایک بار آچائر ودیہ ساگر کے درسن کرے انہیں نموکار منت سارتھک دکھے گا یہ آچائر ودیہ ساگر جی مہراج کی شروعات ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ کتنے بیناٹ سلوپ کو پرابت کیا جو تبشہ سائیم اور سادھنا کی پرتی مورتی بن گئے وہ جین دھرم کی پریائے بن کر کے جیئے آج دنیا میں کہیں بھی بات کرو آچائر ودیہ ساگر کا نام آتے ہی جین دھرم کی بات آ جاتی ہے اور جین دھرم کا نام آتے ہی آچائر ودیہ ساگر کی چھو اوہر جاتے یہ اچھائی انہوں نے یوں ہی نہیں پایا اس کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا وہ تیاغ تب سہیم کی مورتی بنے اور انہوں نے اپنا سروس ارپت کیا پوری مانو جاتی کے لئے انہوں نے ارپت کیا تو ہمارے بیچ ایک ایسے بیبھوتی بن کر کے اُبھرے آج ہم سب کا بڑا سو بھگ ہے کہ ہمیں انہیں ان کا ساندھ ہے اور سشت تو پرابت کرنے کا سو اثر ملا میں مانتا ہوں کہ ایسے محال آچار اب ستاب دیو تک نہیں ملنے والے ہیں یہ ہم سب کا گھورو ہے کہ ہمیں ان کے درشن ساندھ ہے اور ان کی سرن پانے کا سو بھگ ملا ہے ہم ان کے چرنوں میں نت مستق ہوتے ہوئے اپنی بنیانجلی ارپت کرتے ہیں آج ان کا پرتک ساتھ ہوتا تو ہم لوگ بڑے نشچنت رہتے تھے کہ گردیو ہے نہ کوئی بھی کام ہے تو ان کا آشرباد ملتے ہی ہم سب کا من بڑا پھلی تھوڑتا تھا آتم بل جاگتا تھا آتم بشواس جاگتا تھا اور سارے قائر ان کے نام شمرن مات سے ہی سمپن ہو جاتے تھے اب لگتا ہے ایک بارگی کہ اب کس سے آسرباد لیں گے اب کس سے پوچھیں گے یہ لگ کر کے من بڑا دروی بھوت ہوتا ہے لیکن کیا کرے ہمیں ہمارے نیتی کے ساتھ ایسا ہی سنیوک تھا آج ان کا ہمارے بیچ سے جانا ہو گیا لیکن پھر بھی ان کے صدھان ان کا مارو درسن ان کے اوڑیس آج بھی ہمارے لئے پیرنا ہے اور ہم ان کا لاب لے کر اپنے جیون کو بہت نئی موچائی پردان کر سکتے ہیں پرم پوچھ گردیو کا آج اس سنسار سے جانا ہوا پارتھی شریف انہوں نے چھوڑا لیکن مجھے پھر ایسا لگتا ہے کہ ان کی یہ یاترہ اب بہت رمبی نہیں ہے بہت جلدی اپنی جیون یاترہ کو وہ پون ویرام دینے والے ہیں کیونکہ انہوں نے پورا جیون اتکشتہ سے جیا ہے اور اس کا اپسنگھار بھی اسے اتکشتہ کے ساتھ کیا ہے اتکشتہ کے ساتھ جیون جیا انہوں نے اپنی چریہ اور قلعہ میں کسی طرح کے کوئی سمجھوتا نہیں کیا وہ ادھاتم کی اوچائیوں کو چھوٹے وہ اپنے آچزن کی دلتا میں جیئے اور انت میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا جس کا ہم لوگ بار بار سوستے تھے کیسے ہوگا کیسے ہوگا لیکن وہ انت تک پون سچیتن رہے گمبیر بیماری سے گشت ہونے کے بعد بھی ان کی جو اپمت تطا رہی وہ بیرلی ہے اچھے اچھے لوگوں میں بھی دیکھنے کو بہت کم ملتی ہے جیسے مجھے جانکاری دی گئی اس کے انسار وہ انت تک سچیتن بنے رہے ان کی انتر سے بہت جاغ رکتا تھی وہ انتر مخ ہو گئے تھے اور سب اسے بولنا چالنا بند کر دیا لیکن کچھ بھی ہوتا تو ترت وہ رییکٹ کرتے ہیں مجھے بتایا گیا جس کی میں نے کل بھی چرچہ کی تھی ان کی جاغ رکتا کا انداز اس بات سے لگ سکتا ہے کہ ان کے دہینے کندھے میں ایک گھا ہوا اس میں پھوہا لگایا انہیں ہٹا دیا ڈاکٹر ان کی نرج پکلنے کے لئے آگے بڑھا مجھے نہیں دکھانا ہاتھ آگے کھیچ رہے پلس کے لئے آکشومیٹر لگا رہے ہیں وہ دکھانے سے انکار کر دیئے کیوں 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 اپنے انتر آتمہ کی پلس کو ناب چکے تھے ان کا دھیان اپنے اوپر تھا اور وہ سب سے بمکھ ہو کر انتر مکھ ہو گئے تھے یہی انتر مکھ تھا ایک صادق کے جیون کی سب سے بڑی پونجی ہوتی ہے جو سے انہوں نے پوری طرح سے سرکشت رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گئے ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا عادرس ہے ہمارے سنگست ہے بلے منی راج یوک شاگت جی مہراج سمتہ ساگر جی مہراج اور انہ مہراج نے بہت تت پرتہ کے ساتھ ان کی سیوا کی اور انتت میں پورے منی سنگہ کی اپستیتی میں نموکار کی منگل دھنی کے سون کے ساتھ انہوں نے اس سریر کو بشرجت کیا اور ان کی چیتنا اسوچائی کو چھولی نشت یہ ان کے جیون یاترہ کی ایک بہت بڑی اپلبدی ہے ہم لوگوں کے لئے اب ان کا پرتک شلاب تو نہیں ملنے والا پر میں تو یہ مانتا ہوں کہ ہمارے حردے میں جب تک وہ بیٹھے ہیں ہم ان کے لاپ سے کبھی بنچت نہیں ہوں گے ان کا وہی آشیرواد ہم سب پر ہوگا اور وہ ہم ان کے آدرسوں کے انلوب کام کریں گے تو ہم کو اوپر سے بھی ان کا آشیرواد ملتا رہے گا ان کی پرشنتہ بنی رہے گی اور وہی پرشنتہ ہم سب کے جیون کا آدھار بنے گا ہم سب کے جیون کے لئے بردان بنے گا تو ہم ان کے آشیرواد کے آکانکشی ہیں اور یہی بھامنا بھاتے ہیں کہ گردو آپ نے جو مارگ ہم سب کو دیا ہے ہم اس مارگ پر چلتے رہیں اور آپ کے دورا آروپیت اس بٹوکش کی ساخہ کو اور دگدگنت تک پھیلانے میں اپنا یوگدان دیتے رہیں یہی ہماری جیون کا لقش ہے مقصد ہے پرشارت ہے اس کے اطرق ہم لوگوں کی اور کوئی چاہ نہیں ہے آپ نے لگتا ہے کہ اب بہت جلدی اس دنیا سے چلے گئے لیکن مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ مہان آتماؤں کو نیتی کچھ جلدی ہی بلاتی ہے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کے جیون میں جیادہ سنسار نہیں بچا ہے اس لئے اس دنیا سے آج جلدی چلے گئے اور جلدی اور بلمب کا سوال نہیں ہے سوال تو ہے کیسے گئے انہوں نے جس طرح سے رتنا ترقی سادھنا کی وہی سادھنا اور آرادھنا ان کی آنت تک بنی رہی ہم اس کے آگے بہت ہی ابھی بھوت ہیں ہم لوگوں کے من میں چنتا تھی لیکن وہ ساری چنتا نرمول ہوگا ہمیشہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد آج کے سمجھ میں کہنے کی بھی مان سکتا میری نہیں تھی پر یہی بھاؤ سوچ کر کے میں چلا کہ چلو گرو چرنوں میں بنیانجلی کا ایک اوسر ملتا ہے تو اپنے اور سے بنیانجلی جلدو آج پکٹ کر لیتا ہوں سارے سنگھ کے سبھی سدش سبھی مہراج اور آئرکائیں سب بیتھیت سارے تیاغی بیتھی بیتھیت اور سارے بھکت گموں کے حدے میں وہاں دکھ ہے بیتھا ہے لیکن اس کے آگے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہم یہی بھاؤنا بھاتے ہیں کہ ہے بھگوان آپ نے اپنے رتنتے کی نرباد آرادھنا کر اپنے جیون کا کلیان کیا ہمیں بھی ایسی شکتی دیں ایسا ساحس دیں تاکہ ہم آپ کے بتائے مارگے کے انسار اپنے رتنترے کا پالن کرتے ہوئے اپنے جیون یاترہ کو پورا کر سکیں اور سنسار کے آواغمن سے مقد ہو سکیں ہمیں آپ کا آشرباد ہمیسہ بنا رہے گا اور وہی آشرباد ہم سب کی شکتی بنے گی اسی بھاؤ کے ساتھ گردیل کے چرنوں میں نمر ارپت کرتے ہوئے یہی پر بھی رام دے رہا ہوں بولیے اہین صاحب پرمو دھرمکی بہت کرتے ہوئے بہت کرتے ہوئے